پنجاب اسمان مزار سے آپ کی بات وصیر آزم کو آپ کے پر مکمل اعتماد ہے ابھی تک پنجاب کی کارکردگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر آپ کو ہے تو وہ کیا ہے کوئی بھی چیلنج نہیں ہے سب ٹھیک ہے اچھا یہ بتا دیجئے اب یہ بتا دیجئے کہ جو سو دن کا پلان ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیسی کارکردگی جا رہی ہے اس کی پریزنٹیشن ہم دیں گے ڈیٹیل میں تو آپ سب لوگ کو بلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اچھا یہ بتا دیجئے کہ ابھی تک جو جاب اسمبلی میں بل پاس کروائے گئے ہیں صرف ایک بل پاس کروائے گئے کانون سازی ابھی تک کتنی سلو کیوں ہے سر جب ہنڈرڈ دے پوری ہو جائیں گے پھر آپ پوچھ لیں کتنے بل پاس کروائے ہیں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جو میچ ہے وہ یک طرفہ ہے صرف یک طرفہ میچ کھیلا جا رہا ہے کپتان ارسا کھلاڑی میدان میں دوسری ٹیم نہیں نظر آ رہی بس یہی میں سمجھنا ہوں کہ جمہوریت تو اپوزیشن بینچز اور ٹریجری بینچز کا ساتھ لے کے چلنے کا نظام ہے یہ لوگ بچارے کھلاڑی ہیں میں پہلے سمجھتا کھلاڑی ہیں کھلاڑی بھی نہیں آناڑی ہیں کھلاڑا پن ہو رہا ہے پانچ مہینے میں ایکانومی کا ستیاناس ہو گیا ہے دنیا کے سامنے ہم تماشا بن گئے ہیں کوئی فورن وزیٹ ہوتا ہے وہ کانٹروورسی کا شکار ہو جاتا ہے ایک وزیر کہتا ہے جی وہ تین دن کے لئے آئے ایک کہتا ہے وہ آج آئے تو یہ ملک کا تماشا ہے تو اگر جمہوریت کی گاڑی کو چلنا ہے تو ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا اترام کر کے گاڑی کو آگے چلانا پڑے گا ہم تو کالی پٹیاں باندھ کر اس چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کی اغہومت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں مسعودہ بلدیات والا کہاں تک پہنچا آپ اسلام آباد بھی گئے تھے جی مسعودے کے اوپر پرسوں پرائم میریسٹر صاحب نے میٹنگ لی تھی اور وہ مسعودہ جو ہے وہ تیار ہے لیکن اس میں جو انتظار تھا وہ اس بات کا تھا کہ وہ خان صاحب بیک دفعہ اس کو دیکھ لیں اور وہ جو اس پہ ہمارے پوائنٹ سے اس کو وہ فائنلائز کریں تقریباً سارے پوائنٹس جو ہیں وہ فائنلائز ہو چکے ہیں جو ایک بہت اس میں امپروومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک خاص طور پر ہمیں ٹاسٹ دیا تھا کہ آپ نے ہر گاؤں کو باختیار کرنا ہے کافی خاجہ برادران کو مشکلات کا سامنا ہے ابھی لیٹس کیا اپ ڈیٹ ہے کیا ہو رہا ہے آپ دونوں کی زندگی میں ہم تو چیلنج کو فیس کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو ظاہر ہے بہتر پتا ہوگا کورٹس میں ہم جازت کے ہیں اور بل کورٹ میں ظاہر ہے ہماری زمانہ چھبیس نومبر تک ہے چھبیس کو جائیں گے بحث ہوگی لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو انتقامی کاروئی تحریک انصاف اور نیب مل جھوکے کر رہی ہے اس کا بہرحال معاشر کو فائدہ نہیں ہوگا بلکو کرپ رناصر پر آر ڈالنا چاہیے مجھ پہ تو ہیلتھ کے والے سے یا بھائی پہ ریلوے کے والے سے آر تو کوئی سوال نہیں کیا گیا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا فلاں بزنس ہوئے اب دکھیں ہماری جو کمپنیز کام کر ان کو بند کر دیا گیا ان کے اکاؤنٹس بند کر دیا گیا ہاں آپ کے کلاب کوئی ثبوت اگر ہیلتھ پہ میں نے کچھ کیا یا میرے بھائی نے ریلوے میں کیا آپ ضرور ہم پہ ایکشن کریں ان ایوانوں کے باہر بھی ایک ایوان ہمیشہ لگا کبھی ہیلتھ ورکرز کبھی مذہبی جماعتوں اور کبھی کسانوں نے کیا یہاں پر بھرپور احتجاج جو مال روڈ ہے چیرنگ کروس ہے یہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس نافس ہے لیکن دفعہ ایک سو چوالیس کے کس طرح سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے اوپر اقدامات کیا کیا جا رہے ہیں یہ اس بات کا جواد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا خیمہ لگا ہے اور بڑی تعداد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنا دیئے بیٹھے ہیں جبکہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لائف اسٹوک کے ملازمین حکومت کے خلاف دھرنا دیئے بیٹھے ہیں ساتھ ہی ساتھ خانے وال سے کچھ لوگ آئے ہیں جن کا اپنا احتجاج جاری ہے یہ ہو گئے تین احتجاج اور اس طرف میں آپ کو لیے چلتی ہوں یہاں پر حکومتی نمائندگان یعنی کہ جو یونین سیکٹریز ہیں وہ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اس وقت بھیکت وقت دفعہ 147 کی کھلے عام خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور چار چار دھرنے مال روڈ کے چیرنگ کروز پر جو ہیں وہ دیئے جا رہے ہیں آپ کہاں سے آئی ہیں میں کبیر والا سے جوب کیا ہے آپ کی کیا جوب کرتی ہیں کس چیز سارے کام ہی ہمارے ہیں ڈینگی ورک ہمارا ہے پولیو ہمارا ہے ای پی آئی ہمارا ہے خسرہ ہمارا ہے ڈلیوری ہماری ہے 24 بی سیون ہمارا ہے دس چونتیس ہمارا ہے ہر وقت نیوٹی ہے جی جی ایسی ہم آلو نہیں ہے جس سبزی میں چاہے ہم لوگ پکا لیں اس طرح ہم لوگوں کوئی لیڈی ہیلتھ ورک کو سمجھا ہوں مہین لوگوں نہیں میزل ہم کرتے ہیں ڈینگی ہم کر مہدار کون ہے میں بی ایچ جو پیجوہ لیسائی کس حالت کا ذمہ دار کون ہے یہی حکومت اور کون ہے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو حکومت کی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارے بقایا جات ہمارے وہاں پہ آدا کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں سرکو پر آنے کی اپنا گھر اپنے بچے چھوڑ لے کی ہم لوگ مجبور ہوگی یہاں پر آیا سورہ آدار پہ وہ بھی ایک تین تین واقعات وہ بھی ملتی ہے اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے اس پہ سے کٹوٹیا اس پہ سیموں کے گار ڈالنا اسے میسیجز کرنا یہ چیزیں ہمارے سارے اس نے بقایا ہمارے پاس کیا بچتا ہے زیرو پوائٹ سے ہمیں لاکھ یہاں میں اسمبلی حال میں مجبور کر دیا اس حکومت نے ہم اسی حکومت کے حامی بھی دیں اسی کو ووٹ بھی دیتے دیں لیکن اب ہمارے لئے کوئی مسئلہ ہم کوئی ووٹ کسی حکومت کو بھی نہیں دیں گے کاش کر کے میں آپ کو اس کے جذبات کا میں لفظوں میں اعتقار کر نہیں بتا سکتا اس کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں نہ اس کی بچوں کے تعلیم کے حالات اچھے ہیں نہ اس کے صحت کے حالات اچھے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی پیداواری لگت بہت زیادہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ چینہ کے ساتھ برازیل کے ساتھ باقی ممالے کے ساتھ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ دیا جائے ہماری کوسٹر پروڈکشن ہوئی ہو جو ان کی ہے ان احتجاجوں سے جہاں شہری رہے پریشان وہی ٹرافک کا بھی رہا پورا حال ہم ڈیڑھ گھنٹہ ہو گئے یہاں پہ پھسے ہوئے ہیں یار کوئی ٹرافک کا کوئی نظام نہیں ہے میرے ساہب مجھے بار بار فون کر رہے ہیں وہ شہید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہیں اپنے کام کے لیے چلا گیا ہوں جب بھی لہور آ جاتے ہیں تو اس وقت ہی ٹرافک جام ہوتی ہے کہیں سے رستانی ہوتا ہے جلیل اور خوار ہو کر فیصلہ باد واپس جاتے ہیں سب دینلیل آگئی وقت ہی پہ گئے ہیں ہماری تو حکومت سے یہ اپیل ہے کہ آنے والا بھی کموانین اس طرح کا بنائے کہ ہم جس طرح ہم لوگ دھنا دے کے بیٹھے آنے والی نسلیں اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے ادھر آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے مذاکرات ہیں جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم یہاں سے بلکل نہیں اٹھیں گے حکومت سے میری یہ درخواست بھی ہے کہ یہ احتجاج یہ دھرنے اور یہ کانٹریکٹ یہ ختم کر دیا جائے پرمنینٹلی اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی ہماری طرح سڑکوں پہ نہ نکلے احتجاج کی صورت میں یا کانٹریکٹ کو لے کے جب بھی وہ جوابز دیں تو پلیز میری درخواست دیں ان سے کہ اچھی طرح چانچ پڑک جیسے کہ آج کل انٹی ایس ہوا ہوئے یہ لوگ مشتہل نہیں ہیں یہ لوگ یہاں پر پرعم طریقے سے بیچے ہیں اس لیے ان کی جو آواز ہے ایوان بارہ تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کا سامان یہ یہاں پر لے کر آئے ہیں خواتین ہو یا مرد ہو یہاں پر سب اپنا سادو سامان مینٹلی پرپیئیڈ ہو کر آئے ہیں فیزیکلی پرپیئیڈ ہو کر آئے ہیں یہاں پر اور اپنے ساتھ یہ گرم کپڑے بھی لے کر آئے ہیں چٹائیاں کمبل یہاں پر کروکری بھی ان کے پاس ہے پانی بھی ان کے پاس ہے ناظرین عوام کی مسائل حکمرانہ تک پہنچانے کے لیے بلدیا عثمہ نے کیے کیا کیا اقدامات عوامی نمائندگان اُدھ رہے کن مسائل سے دو چار پرگرام ٹاپ چوری نے کیا سب کا پردہ فار مقصد ہے کہ پیش تسی کر دے نیا چاہتو دے تے عملی نہیں ہونا چاہتے فائدہ کی رولا نا پاییے دیور کی کریے رولا تو آپ اپنے لیے مچاتے ہیں آگیا شیر کے لیے مچاتے ہیں آپ شہباز شریف کے لیے مچاتے ہیں آپ لاہور کے لیے کیوں نہیں مچاتے ہیں گالچنے ساری اگلہ لورواز دے گیا شیر جڑا نا ہے لاہور دائی شیر ہے گا کل بھی شیر سی آجی بھی شیر ہے اب ان کا کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو کام ہو رہے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دیا کہ کسی کا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے تمام افسران کو پابند کیا ہے کہ کسی کا کوئی کام نہیں کرنا کہ افسران پابند ہے دیکھیں میری بات سنیں دس بندے تھے ہم پورے ہاؤس میں پکارتے تھے ہم دس بندے تھے پورے ہاؤس میں پکارتے تھے یہ 23 جلاس ہوئے ہے اس سے پہلے جو پہلے جلاسے یہ کہہ رہے تھے کہ لوکل بھڑی کو بختیار کیا جائے اب ہوتا یہ تھا ہوتا یہ تھا میں بتاتا ہوں ہوتا یہ تھا نہیں دیکھیں اچھا میری بات میری بات کرنے دینا مجھے پاک میں کلیر کرتا ہوں جی یہ جو دس نمبری گروپ ہے انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا دس نمبری کیا ہے جو پی ٹی آئی کے جو دس نمبر بنے ہوئے وہ دس نمبری کلیر ہے کیا وجہ ہے کہ یہ نونلی کی جو کارکنان ہیں ریپٹی میرز ہیں چیئرمن ہے یا وائس چیئرمن ہے یہ اتنے لائل ہیں کہ دوسروں کے بعد کٹگن لگانے سے بھی کاسی نہیں رہتے نہیں دیکھیں یہ جذبات میں بیہ جاتے ہیں اور جو واقعی کسی پرسنالیٹی اور وہ بھی جو صوبہ کا بزیر احالہ ہو اس کے بارے میں اس طرح کے جو الفارز ہیں آپ کے اپنے کیا views ہیں اسمان گزدار صاحب کے بارے میں اور گورمنٹ کی پولیسی کے مطابق وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیٹسی وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو عوام ہی بتائیں گے ہمارے خادمہ علیہ پنجاب نے یہ روکا ہے اس لیے کہ پڑھیں پھولیں بچے اس چیز پر نظر نہ لگائیں اور دیکھو شادی کے معاملے میں مجھے یہ بھی کسی نے بتایا ہے کہ یہ جو ٹیم کی پابندی کی خادمہ علیہ پنجاب خادمہ علیہ پنجاب نے کہ دس بجے کلوز کر دیا جائے وہ پڑھانے زمانے میں ایک ایک بہی تک شادی ہوتی تھی ماہیں بچوں کو گوہ میں بٹھائی ہوتی تھی اور کتابیں سکول وہ گھر بھی چھوڑ جاتے تھے اور دوسرے دن وہ ایپسنٹ ہوتے تھے سکول سے یہ ہوتا ہے فلاہی کام شہرے لاہور اور پروگرام ٹاپ شوری کی مزید بھی کہانیاں ہیں ابھی باقی لیکن ایک بریک کے بعد